ہم پچھتر سال کا ٹینیور دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لیکے اب تک ہم اس طریقے سے ملٹینیشنل کمپنیز کے اندر کوئی سی ای او پروڈیوس نہیں کر سکے ہم پاکستانی ہیں ہمیں فخر ہے پاکستانی ہونے پہ لیکن اگر ہم اپنی گلوبل پریزنس دیکھیں ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ پریزنٹ نہیں کرتے ہم ہماری اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر ایک پوزیٹیو ایمیج جو ہے وہ نہیں جا رہا اور اس کا میجر مجھے ایک ایمپیکٹ ہی لگتا ہے کہ یہاں پہ تعلیم کی کمی بہت زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو اگر ہم بھارت کی بات کریں جو ہمارا نیبر کنٹری ہے اب تو اتنی زیادہ کمپنیز کے سی ای اوز ہو گیا کہ بندہ گن گن کے تھک جاتا ہے لیکن ان کے سی ای او جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے وجہ کیا لگتی آپ کو کہ اتنا میجر ڈیفرنس دونوں اس پر تو بہت بات ہوتی ہے لیکن تعلیم کا جو وہ ہے وہ تو دونوں طرف مطلب جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ آپ پڑھیں تعلیم حاصل کریں لیکن پھر بھی اتنا فقدان ہماری سائٹ پر یوں دیکھنے کو نظر آتے ہیں اس کے اگر آپ اولی تھوڑا بیک گراؤنڈ میں تھوڑی سی ہسٹری کو جان لیں تو وہ میرے جاننے والے یا سننے والے جو ہم بھی ہمارا دیکھنے والے ان کے وہ تھوڑی بہت رہنمائی ہو جائے گی چاہے وہ انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب انڈیا اور پاکستان ایک ملک تھا جب ہندوستان متحدہ تھا تو آپ انگریز کا جب آپ ایک کلونی رہے ہیں اور وہ سسٹم آیا آپ کی تعلیم سنسٹرٹ جو ہے وہ ہندی زبان جو ہے ان کی انگریزی انہوں نے اڈاپٹ کی تو جو مسلمان تھے اس وقت بھی انہوں نے ہزیٹیٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مذہب پر حمل ہے تو انہوں نے کوشش کی کہ اس سے دور رہیں تعلیم سے آپ اس وقت کو اٹھا کر دیکھ لیں وہ ایک پوری جدوجہد موجود ہے کہ کس طرح سے باقی جو انڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو ویلکم کیا اور اس کو اڈاپٹ کیا انگریزی کو اپنی زبان کی طرح اور اس کو پڑھا لکھا اس میں انہوں نے چیزیں بہت زیادہ وہ اس میں انہوں نے کوشش کی لیکن مسلمان نے اس وقت بھی اس کو اس کو ناصد اس کے پر فتوے جاری کیے بلکہ اس کے لئے تحریکیں چلائیں کہ آپ نے یہ تعلیم حاصل نہیں کرنی اس سے تھوڑا سب آگے آجائے چلے بیڑا گھر تو وہاں سے ہونا شروع ہو چکا تھا آگے آجائے ملک علیدہ ہو گیا اور جو ہمارے بدقسمتی ایسی تھی کہ ہمارے جو لیڈران تھے چاہے وہ لیاکت علی خان ہو یا قائد آزم ہو ان کو وقت نہیں ملا کہ ہو سکتا ہے شاید ان کو وقت ملتا تو کچھ بہتری آتی جو انڈیا کی سائیڈ پر اگر دیکھ لے تو ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ جواہر لان لہروں یہ ایک بندہ مجھے ان کی تعلیم کے پورے سس سنم کی بیچے نظر آتا ہے اگر آپ اس کو اسٹوریکل ہی دیکھ لیں تو جو انہوں نے اس وقت بنیاد رکھی یونیورسٹیز کی جن اداروں کی اور انہوں نے جن جن ممالک سے جو بھی برادرانہ ان کو ہیلپ ملی انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہیلپ کریں ہمارے ادارے انسٹیٹوٹس انہوں نے تب بنیاد رکھی جب ہمارے ہاں کسی نے سوچا بھی نہیں اور ہمارے ہاں اس وقت گردی کی اور جہادی تنظیموں کی بنیاد رکھی گئی ہمارے کسی ل لیڈر نے کبھی نہیں سوچا جو ان کے لیڈر نے خوش قسمتی تھے ان کے لیے سوچا اور آپ جو آپ دیکھتے ہیں یہ ورلڈ وائیڈ ساری کمپنی کے سی ای اوز دیکھتے ہیں یا آپ سائنس میں دیکھتے ہیں کہ وہ چاند پہ پہنچ کے ہیں تو یہ ایک دن میں یہ دس سالوں میں نہیں ہو سکتا یہ پوسیبل ہی نہیں کسی بھی قوم میں تو یہ اس میں آپ ستر سال پیچھے چلے جائیں تو وہ میں سمجھتی اس ایک آدمی کا کردار ہے ہسٹوریکل ہی جتنی میری جتنا میں نے پڑھا ہے تو all credit goes to him کہ انہوں نے وہ شروع کیا اور پھر آگے تو ان کے بہت سارے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا امنام لے سکتے ہیں کہ جنہوں نے پھر اسی بہت contribute کی اور آج وہ پھر اس مقام پر ہیں اور ہمارا چاند پہ جانے پہ بھی ہم اپنی قابلیت کا ثبوت اس طرح دے رہے ہیں کہ ہم آگے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جب زمین سے پہ کھڑے ہو کے چاند نظر آتا ہے تو کیا ضرورت ہے چاند پہ جانے کی دوسرے وزیر یہ بیان دیتے ہیں کہ ہم نے زمین اتنی تنگ کر دی ہے بھارت والوں کے پہ کہ انہیں دیکھیں چاند پہ جانا پڑا ہے مطلب ہم ایک تو تعلیمی آفتہ نہیں ہے اور اوپر سے پھر ہم ثابت بھی کرتے ہیں کہ ہم تعلیمی آفتہ نہیں ہیں دیکھئے تعلیم کا اور اس چیزوں کا جب آپ نے اسٹیٹ ایک نفرت کی بنائی ہے تو میرے خیال میں مسلم کنٹری سے پاکستان تو نہیں ہے آپ کے قریب میں اب تو آپ کا ہی ایک بھائی جو آپ سے الگ ہوا ایک بازو بنگلہ دیش بھی ہے آپ ان میں اور انڈیا میں کوئی نفرت نہیں دیکھتے آپ ایون افغانستان اور انڈیا میں کوئی نفرت نہیں دیکھتے آپ ایران اور انڈیا بھی نفرت نہیں دیکھتے تو پھر انڈیا اور پاکستان میں کون سی نفرت ہے تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے سے سیکھیں ایک ریجن ہے ایک ڈین ہے ایک طرح کی مزاج ہے لوگوں کے مزاہب مختلف ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہیں وہ بلکل ہی دنیا کے اس قطعہ پہنچ جائیں جس میں آپ کسی کو نہ برداشت کریں نہ کسی کو آپ جینے دیں نہ آپ خود جینے نہ سائنس کا نام لیں لیکن بارحال انڈیا سے بہت ساری چیزیں سیکھنی چاہیے سائنس اور ٹیکنالوجی میں انڈیا کو بھی تھوڑا بہت سیکھنا چاہیے کہ جہاں وہ تعلیم میں اور شعور میں اور یہ سائنس میں بہت بہتر ہو رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی وہ ابھی تک وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ پیچھے ہی چل رہے ہیں ان کا میڈیا دیکھ لیں ان کا سوشل میڈیا دیکھ لیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر مجھے تھوڑا مسائل بھی ہوتے ہیں دیکھ کر کہ تھوڑی کوشش کرنی چاہیے ان کو بہتری کیا میں انٹرویو کر رہا تھا روڈ شو میں پبلک پلیس پہ گیا تھا تو وہاں پہ میں بات کر رہا تھا ایک بندے سے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ آنے والے ٹائم میں سوپر پاور کس کو بنتا دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا یا تو چائنہ بنے گا یا وہ ملک بنے گا میں نے کہا چائنہ بنے گا یا وہ ملک سے مراد کہہ رہے نہیں نہیں ہم نام نہیں لے سکتے ہم نہیں کہیں گے کہ وہ دوسرا ملک کون سا ہے تو میں نے کہا نام لینے میں کیا حد ہے کہہ رہے نہیں نہیں ہم نفرت کرتے ہیں ہم نام بھی جو ہے نا لینا پسند نہیں کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ جب لوگوں کی یہ سوچوں کہ نام بھی نہ لے رہے ہو نام بھی محبت میں نہیں لیتے میاں بھی بھی ایک دوسرے کا نہیں لیتے تو میرے خیال بھی محبت ہوگی آپ کو سمجھنے میں ڈلتی ہوئی ہوگی نہیں اب میرے خیال میں وقت بدل گیا علی ریزہ صاحب اب میرے خیال میں انڈیا کی طرف سے بھی پاکستان کی طرف سے بھی میں یقین مانے اپنے آس پاس بہت کم لوگوں کو ایسی بات کرتے ہیں اب دیکھتی ہوں زالت اور یہ ہی ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں ان سے اب ہم لوگ وہ حالات اپنے زندگی میں اور اپنے ملک میں دیکھ چکے اب ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں ان سے کیا ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اچھا لگ رہے ہیں آپ نے سوشل میڈیا پر بلکہ دیکھا بھی ہوگا کہ بہت اچھا ریسپونس آیا تھا اگر انڈیا نے چاند پر قدم رکھا تھا تو پاکستانی عمام نے بہت ساری مجورٹی ایسی جنہوں نے کنگراجو لیٹ بھی کیا خوشی کا اظہار کیا ب لیکن وہ پاکستانی زید حامد کی طرف سے بیان آیا تھا کہ ایسا تو کوئی مشن ہوا ہی نہیں وہ تو ایک کمرے کے اندر انہوں نے جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کی ہے اور مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ نہ وہ چاند پر گئے ہیں اور بند کمرے میں بنائی گئی ویڈیو کو چلا دیا انہوں نے جہاں پوری دنیا اپریشیئٹ کر رہی ہے وہاں پاکستانیوں کی طرف سے جب ایسی سٹیٹمنٹ آتی ہیں تو ہم ثابت نہیں کرتے کہ ہم واقعی تعلیمی آفتہ قوم ہیں لیکن یہ زیاد حامد جیسے لوگ آریا مقبول جیسے لوگ جو ہیں یہ میں تو ان کو انسان نہیں کہتی آپ ان کو لوگوں میں شمار کریں یہ ایک ابنورمیلٹی قسم کی وہ آپ ہوں سمجھتے ہیں سٹیٹ کے کچھ وہ پروڈیکٹس تھے جو بہت ہی ہائیلی گھٹیا پیکنگ میں تھے بغزوہ ہند کو پروپگیٹ کرنے والے جنہوں نے زندگی پر سوچا ہوا تھا کہ ہم نے پروپگنڈا کرنا ہے نفرتیں پھیلانی ہیں اور اسی کو بیچنا ہے پہل میں ہم آم اب ان کو نہیں سنتی آپ اگر بتائیں مجھے ک زیاد حامنگ پر سنا ہوں ازائے مزاق ہی کوئی سنتا ہوگا یا پھر وہ انسان سنتے ہیں جن کو میرے خیال میں ابھی بہت چیزوں کا فائر ہے لیکن زیاد حامد صاحب بہت عرصے سے منظر عام سے غائب تھے تو شکر ہے مجھے آج کل تو وہ نظر بھی آ رہے ہیں کہ آفٹر جب سے چاند پر لینڈ کیا انڈیا ہر جگہ میں مجھے میں مس کر رہی تھی ان کی پیزنس زیاد حامد صاحب کی کہ اوریا مقبول جان صاحب جو وہ کم پڑھ رہے تھے اپنی اللوجیکل گفتگ میں اموشنل بلیک میلنگ میں لوگوں کو گمراہ کرنے میں تو ما شاء اللہ سے اب دوبارہ واپس آگے زیادہ ہمیں تو اچھی بات ہے میں آپ سے سنے میں نے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جب پاکستانی کوئی ابھی پرسن اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہ پرسن سے ہٹکے ایک پاکستان کی طرف سے بھی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے اگر آپ اور میں یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ہم ایک پروگرام تو کر رہے ہیں لیکن یہ بھی شو ہو رہا ہے کہ یہ پاکستانی ہیں جو بات کر رہے ہیں دیکھیں علی ہمارا سٹیٹ کا نیرٹیو رہا ہے یہ اور اگر آپ مانے یا نہ مانے تو کچھ حد تک یہ نیرٹیو انڈیا کا اس سائٹ سے بھی رہا ہے یہ دسپیوٹڈ ایریاز جب دو ممالک میں ہوتے ہیں جیسے کہ پاکستان اور انڈیا میں کشمیر ہے تو یہ معاملات تو کچھ حد تک رہتے ہیں تو تھوڑا یہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا سے زیادہ پاکستان نے اس میں حصہ اس لیے ڈالا ہے کہ آپ ہسٹری اگر نکال کر دیکھ لیں تو جو ساری جنگیں ہوئیں اس میں جو ہمارا کنٹیویشن تھا یا پھر باقی چیزوں میں ہمارا ایک سٹیٹ نیرٹیو ہے یا ہماری سٹیٹ کے طور پر اگر ہم نے لوگوں کا جو دماغ ہیں ان کو مائنڈ واش زیادہ کیا ہے دوسرے سائٹ پر تھوڑا بہت جو انڈیا کی طرف سے بھی کیونکہ اگین وہ ایک آپ اس کو نہیں کر سکتے کہ جب سے بنگلہ دیش الگ ہوا تو کچھ جو گرجیز تھے وہ پاکستان کے دل میں تھے اور کشمیر کے لیے بھی کچھ گرجیز جو ہمارے دل میں رہ گئے تو ایسے معاملات ہوتے لیکن ٹائم ٹو ٹائم سٹیٹ نیرٹیو جو ہے میرے خیال میں آپ دیکھیں مشرف دور میں کچھ تبدیلی آئی تھی پاکستان اور انڈیا کی دوستی کی اس کے بعد جب ہماری پولیٹیکل مسئیبت یہ ہے کہ جب ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ آ جاتی ہے جب وہ ہاتھ میں آنے لگتے ہیں انڈیا کی گورنمنٹ سے تجارت کی بات کرتے ہیں دوستی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہماری سٹیٹ ان کو ایک ٹھپا لگا دیتی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے وہ یوں سمجھ لیں کہ خطرہ ہے یا پھر سیکیورٹی کو خطرہ ہے اور جب وہ خود آتے ہیں اگر آپ اس کو پوری ہسٹری آپ پاکستان کے دیکھ لیں جب وہ خود ایک بدار پہ آتے ہیں تو وہ دوستی کرتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں خود سے کون سے رہتے ہیں لیکن ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو میرے خیال میں یہ خوف ہوتا ہے اور یہ قسم کی ہزیٹویشن ہوتی ہے وہ زیادہ کھل کے اظہار نہیں کرتے تجارت پہ یہ کسی بھی معاملے پہ انڈیا کے ساتھ کیونکہ ایک سٹیٹ کا مجھوز پریشر ہوتا ہے میرے خیال میں اور جب سٹیٹ خود آ جاتی ہے سامنے تو سٹیٹ کو تو پھر کسی کا پریشر نہیں نہ ہوتا جناب پھر وہ کھل کے پیار بانٹتے ہیں مشرف صاحب کیا آپ انٹریوز اٹھا کر دیکھ لیں انڈین چینلز پہ ان دنوں کی اور پھر انڈین پاکستان کی دوستی دیکھ لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک دونوں سائٹ پہ ادھر سے اگر آپ دیکھ لیں تو جب الیکشن قریب آتا ہے تو آپ کو پاکستان کا پاکستان 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 کی جس دن وہاں پہ بھی یہ گونج ختم ہو جائے گی تب بھی میں سمجھوں گی کہ وہ بھی تھوڑا آگے بڑھ گئے ہیں آپ کو نہیں رکھتا وہ ان چیزوں سے آگے نکل چکے ہیں موجودہ کرنٹ ٹائم میں اگر دیکھا جائے تو پھر لارجسٹ ایکانومی تو وہ پہلے ہیں میں آپ کی بات کروں کہ اگر آپ ہر بات میں آپ بھی اگر آپ کا بھی جو مدہ ہے آپ کے الیکشن کا پاکستان دشمنی ہے یا پھر وہ تو پھر اگر آپ ابھی بھی بات کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ اگر آگے بڑھ گئے ہیں تو آپ اپنا دل بھی بڑھا کریں اور آپ اپنے مددے جو تھوڑے مختلف کریں آپ کے جو الیکشن کے مددے ہیں اور جو وہاں پہ کر بھی رہا ہے تو عوام ان سے سوال کریں کہ اب ہمیں ان سے پنگا لینے کی ضرورت نہیں تو ان کو اب معاف کریں ان سے بہتر ہے کہ بہتر تعلق رکھیں اور کچھ اور سوچیں کوئی اور نیرٹیو دیں جو انڈیا پرائیم منیسٹر نارندر مودی ہے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان جو ہے اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپس میں خود ہی لڑ لڑکے مریں گے اس طرح کی سٹیٹمنٹ ان کے وزیراعظم کی طرف سے آئی تھی اگر آپ پرسنلی میرے سے پوچھیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا کی پانچویں بڑی معیشت ہے اگر آپ آٹو موبائل کی بات کریں تو وہ جپان جیسی کنٹری کو بیٹ کر چکے ہیں آٹو موبائل سیکٹر کے اندر الیکٹرک کارز کا استعمال بہت زیادہ وہاں پہ ہو رہا ہے ابھی آپ نے ریسنٹلی نیوز دیکھی ہوگی کہ اب وہ کارز کے اندر آٹو موبائل میں چاند پہ گئے ہیں پوری دنیا نے دیکھا ہے ساڑھے چار سو سے زیادہ سیٹل ایڈز ہوئے ہیں وہ لانچ کر چکے ہیں آپ سپورس کی بات کر لیں آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا لیں آپ کو وہ آگے ہی نظرہیں یہ بات ہے کوئی ایک چیز اگر آپ مجھے بتا دیں جس میں آپ کو یہ لگتا ہو کہ ابھی ہم بھارت سے آگے ہیں ہمیں پراؤڈ ہے کہ کسی ایک چیز میں بھی ہم بھارت سے آگے ہیں نہیں میں نہیں سمجھتی ہم ابھی تک کسی بھی چیز میں کیونکہ دیکھیں اب تو کوئی مقابلہ ہی نہیں رہ گیا اب کوئی یہ اگر سوچتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو کوئی مقابلہ رہ گیا ہے تو میرے خیال میں میں تو اسی لیے بات کیے کہ ان کو بھی الیکشن کا مدہ یا میڈیا کی اوپر سینسر نہیں پھیلانے کے لیے کچھ اور ٹاپکس جھونے چاہیے اب ہمارا کوئی کمپیریزم رہ نہیں گیا آپ کسی بھی معاملے میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کس معاملے میں پاکستان بہتر ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایک بھی ایسا معاملہ ہے وہ چاہے صحت ہے وہ تعلیم ہے چاہے وہ آپ کی مہنگائی ہے چاہے وہ کوئی کیونکہ نہیں تو آپ کہیں بھی نہیں ہیں ہم کے آگے تو اس کے باوجود ایک یہ ضرور ہے کہ جب انڈیا پر رکھی کرتا ہے تو اب یہ محسوس ضرور ہوتا ہے کہ بجائے کہ ہم لوگ یورپ پہ خوش ہونے کے یا عرب سے ہمارا رشتہ جھوڑنے کے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے یہ اپنا خطہ ہے یہ اپنا ریجن یہ اپنے لوگ ہیں ان سے نفرت نہیں کرنے چاہیے اور بہت سارے معاملات میں ان سے سیکھنے کی بھی ضرورت ہے بہت سارے معاملات میں اب خود پر توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے لیکن کیا کہیں صاحب کہ کچھ سٹیٹ پالیسیز ہی ایسی ہیں کہ کچھ سکھایا پڑھایا بھی ایسا جاتا ہے جب آپ نے پیٹ بھر روٹی نہیں دینی تو آپ نے یہی بتانا ہے کہ یا آپ مذہب کے نام پر لڑے مریں یا پھر آپ قوم کے نام پر لڑے مریں ملک کے نام پر نیشنلیزم اور ریلیجن یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ عوام میں ہمیشہ تب ایکسٹریملی پروپوگیٹ کرتے ہیں جب عوام کو اور آپ کچھ نہیں دے رہے ہوتے کوئی ترقی کوئی کسی قسم کی کوئی سہولت کوئی سکون نہیں دے رہے تو پھر آپ یہ دو چیزیں دیتے ہیں پاکستان جو اسے چیز سے سفر کر رہے ہیں تو امید ہے کہ انڈی ایسیو سے نکل آیا گی ہمارا مجھے یہ بتائیں کہ جو اسٹرم موجودہ پاکستان کے حالات چل رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ تعلیم کا فقدان کتنا میجر اس کے اندر رول پلے کر رہے ہیں دیکھیں پاکستان میں تو آپ دنیادی چیز دیکھ لینا آپ نے تعلیم آپ نے ہزاروں مدرسے بنائے ہوئے اور وہاں مدرسے میں جو سلیبس ہے اس میں بچوں کو کوئی دنیا میں کوئی کیا ہو رہا ہے ان کو بھی تک یہ بھی بتا رہا تھا کہ زمین گول نہیں ہے آپ کے سامنے موجود ہوں گی ویڈیوز سائنس کے نام پہ ان کو یہ تو مدرسہ سسٹم آپ نے رکھا ہوا ہے آپ کی سٹیٹ نے جب ان کو یوز کرنا ہوتا ہے آپ کے مذہبی طبقے کو تو ایک انہوں نے وہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے تو آپ ان کے مدارس پر بند نہیں کروا سکتے آپ ان کا سلیبس بھی چین نہیں کروا سکتے پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ کے نئے دور میں پیٹی آئی کے دور میں آپ نے اٹھا کر جو تھوڑا بہت بہتر پڑھ رہے تھے بچے ان کا سلیبس لاکر آپ نے پیچھے ڈریک کر کے آپ نے کہا کہ ان کو بھی وہ مدارس والا جو سلیبس پڑھا ہے تو اب اس سلیبس میں کیا مسئلہ ہے کہ اس میں کہیں بھی دور دور تک سائنس اور ٹیکنالوجی اس کا نام نشان تک نہیں ہے اس میں آپ نے سامیات پڑھنی ہے اس میں آپ نے مطالعہ پاکستان پڑھنا اس میں آپ نے اردو پڑھنا ہے اور آپ نے اس کو آخری لیول تک کو تعلیم کے پڑھنا جس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونا اس کا آپ یقین مانے کل میرے بیٹے نے مجھ سے سوال کیا ہے مطالعہ پاکستان اور اسلامیات اور اردو کتینوں کے بارے میں کہ ماما ان کا آنے والی زندگی میں کیا کام ہے ہمیں اس سے کیا ہیلپ کیا ملے گی تو میں میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا میں نے کہا کہ مطلب اس کی کوئی بیٹا ہیلپ نہیں ہے بس آپ کوشش کریں کہ آپ ایک آرٹ کی طور پر یہ مزامین پڑھیں تو ہمارا تو بنیادی مسئلہ ہی وہ ہے کہ آپ نے مداری سکول اس کی تعلیم آپ نے اتنا گند ڈال دیا ہوئے آپ نے قومیت کے نام پہ آپ ملک کے نام پہ مطالعہ پاکستان پڑھا رہے ہیں اور مذہب کے نام پہ آپ اسلامیات اور ہر چپٹر میں آپ جو آپ کے لیڈر آتا ہے نیا سیاسی کر کچھ نہیں سکتا یہ جو بھی آپ کا آتا ہے جا کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر کر کچھ نہیں سکتے تو کیا کرتے کہ ایک ایک چپٹر ایڈ کر دیتے ہیں اسلامیات کا کیونکہ انہوں نے عوام کو بھوک ننگ اور زلالت اور تنگ دستی کے علاوہ کچھ نہیں دیا تو وہ کوشش کرتے ہیں ان کو کم از کم ان چیزوں میں انوالو رکھیں اور عوام اسے چیز پہ نعرے لگاتی باہر آتی ہے اور ایک جو سے ایک سرکلم کرتی اور گھر جا کر سکون سے سو جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں جو سارے مدارس کے سٹوڈنٹ ہیں یہ نکل کے کیا کرتے ہیں جو ہزاروں اور لاکھوں میں ہیں ان کا کیا فیوچر ہے جب ہماری یونیورسٹیز اتنی گھٹیاں مایار تعلیم ان کا ہے کہ وہاں سے نکلے بچے دنیا میں کہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے وہ تعلیم اور شعور کا لیول ہی نہیں ہے وہاں پہ سوال اور سوچ سکے تو آپ خود سوچیں کہ مدارس کا کیا حال ہوتا ہوگا اور ان دونوں کے مکسٹر میں میں تو کوئی فیوچر نہیں دیکھتی میں یہ دیکھتی ہوں کہ مدارس کا یا تو سلیبس مدلہ جائے یا کم از کم سکول والوں کو کچھ تعلیم اور شعور سکھایا جائے نہ کہ تعلیم کے نام پر جہالت پڑھائی جائے جو کہ آپ کو دنیا میں کہیں کبھی نہیں چھوڑے گی وہی پھر وہ میں پہلے بھی بات کرتی ہوں میں اگین وہی کہوں گی اب ہمارا آئیڈیل افغانستان ہے ہم لوگوں نے افغانستان تک پہنچ گیا بلکہ پہنچ چکے ہیں افغانستان تو ہم آگے جاتے وہاں دیکھیں گے مجھے یہ بتائیں بھی ریسنٹلی ایک نیوز آپ تک بھی آئی ہوگی اور میں نے بقیدہ اس پر فوٹیجز وغیرہ بھی دیکھی تھی کہ انڈیا کے مدرسہ تعلیم کے اندر جو مدرسے میں پڑھنے والے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے پانی سے چلنے والا راکٹ بنایا اور اس کا کامیاب تجربہ بھی کی ہے وہ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گی تو ویڈیو آجے گی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک ادھر کا مدرسہ ہے مدرسے کی تعلیم ہے جہاں پہ مطلب سائنس سے ریلیٹڈ کچھ نہ بتایا جا رہا ہے نہ پڑھایا جا رہا ہے اور ایک بھارت کا مدرسہ تعلیم ہے جہاں پہ راکٹ پانی سے چلنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں جب مدرسہ کی بات ہوتی ہے تو انڈیا میں مداری اس کو بھی بہت زیادہ موڈریٹ کرنے کی اور اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں لانے کے بھی بہت گنجائش باقی ہے وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی عبادی زیادہ ہے وہ ایک پریشر گروپ کے طور پر کام کرتے ہیں وہاں کی جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں وہ بلیک میل کرتے ہیں بقاعدہ اپنی حکومت کو اور آپ اپنے جیسے یہاں پر آپ کو مذہب کے نام پر بے وقوف بنایا جاتا وہاں پہ بھی سیم یہی ہوتا تو تعلیم کے معاملے میں ابھی بھی اگر آپ اس کو ریشو دیکھیں جو اس کے انالیسز دیکھیں تو آپ اس کو صحیح طرح سے انالائز کریں تو انڈیا میں مسلمان بہت پیچھے ہیں تعلیم میں اور اوپر سے ان کے مدرسہ سسٹم میں سمجھتی اس میں بہت کنجائش ہے بہتری کی اور بہت کچھ اپگریڈ کرنے کے میں تو پاکستان میں اگن یہ نہیں کہوں گی کوئی اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے نا پاکستان کے مدرسہ سسٹم کا ناسکول سسٹم کا لیکن ایٹ سیم ٹائم میں یہ بھی کہوں گی کہ وہاں پر بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے سیکٹر میں خاص طور پر بہت ساری چیزیں ہیں وہ بدلنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کو تھوڑا بہت اگر آپ ان کو نورمیلائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سائنس اور اس کے ساتھ ریریٹ کرنا ہوگا اور اس میں آپ کو میرے خیال میں سیکولر ملک ہے تو مذہب کو تو اس میں انوارم نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمارا اس طرح کی کوئی خبر پاکستان کی طرف سے نہیں دیکھنے میں آئی کہ ادھر کے کسی مدرسے کے طالب علم نے جو ہے وہ پانی سے چلنے والا راکٹ بنائے ہو تو یہ بات نہیں یہاں سے تو کسی یونیورسٹی پہ بھی آپ کو یہ خبر نہیں آئے گی یہاں پہ آپ کو یونیورسٹی سے کیا خبر آئے گی کہ وہ آپ نے پچھلی دنوں دیکھا ہوگا ویڈیو سکینڈل ایفر سیشن کا یہ عالم ہے نا اب یہاں پہ تو آپ نے یا پھر آپ کہیں گے کہ لڑکیوں کو جینز نہیں پہن کہانے دینا اس سے محول خراب ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو کیا مطلب آپ نے آپ کے جو آپ نے ایک دو تعلیم یا افتہ لوگ آپ کے نکل آئے جیسے ڈاکٹر مبارک کر لیے ہیں ان کے آپ حالات زندگی دیکھیں وہ ابھی تک وہ جیس حالات میں رہ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر عبدالسلام ہیں آپ نے ان کو یہاں سے بھگا دیا ورنہ آج آپ بھی چاند پر ہوتے وہ مشن جو ہے انہوں نے شروع کیا پاکستان کے سائنس کا سفر آپ نے کہا کہ ان کا مسلح اور مذہبی اور نکلو یہاں سے ان کو آپ کو مار دیا اور بے رحمانہ طریقے سے تو یہ ہے ہمارا یونیورسٹی کا لیول مدرسہ ہو یا یونیورسٹی پاکستان میں کوئی اس میں فرق نہیں دیکھتی کوئی بہتری تو خیر دور کی بات ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک آپ اس کو